کہانی کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے پرانے وقتوں کی بات ہے ایک چور جو پوری عمر چوریاں کرتا رہا اس پر تھوڑے بڑھاپے کے آثار نمائیا ہوئے ایک رات جب چوری کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تو اس دن دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کہ اب جوان ہو چکا ہے اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لیتا جاؤں بیٹے کو باپ کے پیشے کا علم تھا راستے میں جاتے ہوئے ان کا گزر ایک گاؤں کے سامنے سے ہوا تو باپ نے بڑے فخریاں انداز میں اپنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے بتایا کہ بیٹا وہ گھر جس میں دیپک یعنی لال ٹین جل رہا ہے میں نے سات دفعہ چوری کی ہے یہ سنتے ہی بیٹے نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا بھاپا چلو گھر واپس چلتے ہیں باپ نے وجہ پوچھی تو بیٹا بولا آپ نے جس گھر میں سات دفعہ چوری کی ان کے گھر میں پھر بھی لائٹ ہے یعنی دیپک لال ٹین جل رہا ہے ہمارے گھر میں تو وہ بھی نہیں ہے اگر دو نمبر طریقے سے ہی کامیابی ملتی جیسا کہ ہماری اکثریت کی سوچ آج یہی ہے کہ دو نمبری کیے بھینا کاروبار نہیں ہو سکتا تو صاحبان آج ہم زلیل اور رسوان نہ ہو رہے ہوتے کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجیگا اللہ حافظ